السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی الطیبین الطاہرین وآصحابہی المکرمین اجمعین اما بعد عالم اسلام کی شہرہ اعفاق شخصیت حضرت اللامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مشہور اور معروف تصنیف سزائے قید اور جیل کا تصور کہ اس کی آج ہم دوسری نششت آغاز کرنے جا رہے ہیں اور پہلی نششت جو ہے مکمل ہوئی دوسری نششت جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی شعادت حاصل کر رہے ہیں اور سزائے قید اور دلائلِ قرآن اس سلسلے میں ہم بات کریں گے اور اس سے قبل یہ زیر احتمام آل انڈیا علماء کونسل منہج القرآن کے زیر احتمام یہ پیش کرس آپ کے سامنے جاری کی جا رہی ہے اور علماء اکرام کی نگرانی میں یہ مزامین آپ کے خدمت میں پیش کی جارنے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے تو سزائے قید اور دلائلِ قرآن یعنی کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا کے طور پر قید خانہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیشے بھیج دیا جاتا ہے تو اس زمن میں قرآن مقدس کہاں تک جو ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے اور کہاں پر قرآن مقدس میں اس کی تعبیرات اور اس کے متعلق اشارے ملتے ہیں کہ قید خانہ ہونی چاہیے اور قید خانہ جو ہے ایک مجرموں کو سزا دینے کے لیے قید خانہ ایک ذریعہ ہے کہ جہاں پر مجرموں کو داخل کر کے ان کے جرم کی سزا انہیں دی جائے کیونکہ بعض حضرات یہ تصور کرتے ہیں کہ اسلام میں قید خانہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور سزاؤں کا اگرچہ کہ ذکر ملتا ہے حدوں کا قصاص کا ذکر ملتا ہے لیکن قید وغیرہ کے متعلق جو ہے بعض الحضرات جو اپنی ناقفی کی بنیاد پر اور متعلق کہ قلت کی بنیاد پر یہ رائے قائم کیے ہوئے ہیں کہ قید خانہ کا جو تصور ہے یہ مغرب سے مستعار ہے مغرب سے لیا ہوا ہے لیکن قرآن مقدس میں جا بجا اس بات کا ذکر ہے کہ مجرم کو اس کے جرم کے لیے سزا ہونی چاہیے اور اس سزا کا اختیار حاکم کو اور عدلیہ کو دیا گیا نششت اول میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو قید خانہ کا ذکر کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو مقام پہ قید خانہ کا ذکر فرمایا تو آج سے ہزاروں سال پہلے قرآن مقدس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مجرم کے لیے قید خانہ ہے اگرچہ کہ اس میں کبھی کبھی بے گناہ بھی چلے جاتے ہیں بری و زمہ افراد بھی اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں جسا کہ یوسف علیہ السلام بلا جرم کے بغیر کسی خطہ کے آپ کو جو ہے داخل کیا گیا تھا تو مظلوم بھی داخل کر دیے جاتے ہیں اور ظالم بھی داخل ہوتے ہیں تو سزا قید اور دلائل قرآن کے متعلق ہم پہلی دلیل کی طرف جا رہے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کرنے کے متعلق کیا حکم جو ہے سراحت فرمایا اور قید کرنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا حکمات نافذ ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر ان لوگوں میں سے چار مردوں کی گواہی طلب کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے کوئی راہ یعنی نیا حکم مقرر فرما دے تو اس آیت میں وینام قید کی متعلق اشارے ملتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی کوئی خاتون اگر اپنے دامن میں داغ لگا دیتی ہے اور اپنے عصمت عزت کی اس کو بیچ دیتی ہیں یعنی زنا اگر کے عمل اسے صادر ہو جائے بدکاری کے عمل اسے صادر ہو جائیں تو ان کے متعلق قرآن مقدس میں کیا حکام ہے سورہ نور میں اس کے حکامات تفصیلاً مذکور ہے لیکن سورہ نور کی آیتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم نافذ فرمایا کہ اگر تباری عورتیں بدکاری کر بیٹھیں اور چار گواہ بھی ان پر قائم ہو جائے تو ان خواتین کو ان جو ہے نافرمان ان بدکاری کرنے والے عورتوں کو بند کر دو گھروں میں بند کر دو یعنی دائمی حفظ ہمیشہ کے لئے اس کو قید کر دو اور گھروں میں اس کو بند کر دو اس طور پر کہ کھانا پینا سب کچھ بند اور جو ہے زندگی کے جینے کے جو اسباب ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچائے جائیں گے جو گھروں میں ان کو قید کر دیا جائے گا گھروں میں بند کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کی موت ہو جائے اور ان کے عرصے حیات ان کے زندگی مکمل ہو جائے اور اسی گھر میں بند رہتے رہتے ان کی موت واقع ہو جائے یا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے کوئی راستہ نکالے کوئی نیا حکم و قرر فرمائے ابتدان رب تبارک و تعالی نے اس آیت وینا کو نازل فرمایا کہ اگر کسی سے عورت سے بدکاری سرزد ہو جائے اور اس پر جو ہے بدکاری ظاہر ہو جائے گواہوں کے ذریعے سے تو اس کے لئے کیا حکمات ہیں تو فی الوقت یہ کرنا ہے کہ ان کو گھر میں قید کر دو یا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے کوئی دوسرا راستہ نکالے تو اللہ تعالی نے دوسرا راستہ اس کے لئے نکالا کہ جو زنا کرنے والی خواتین مرد عورت ہیں ان کے لئے اگر شادی صدا ہے تو ان کے لئے سنگسار کا حکم دیا گیا اگر غیر شادی صدا ہے تو ان کے لئے سوکوڑے کا حکم دیا گیا لیکن یہ سور نور کی آیتوں سے پہلے سنگسار یا زنا کے متعلق حکمات کے نافذ ہونے سے پہلے حکمات نازل ہونے سے قبل اللہ تعالی نے یہ حکم دیا وقتی طور پر کہ ان کو قید کر دو گھروں میں یہاں تک کہ وہ گھروں میں قید رہتے رہتے مر جائے ان کے زندگی پوری ہو جائے یا پھر اللہ تعالی کوئی دوسرا راستہ نکالے تو خلاص کلام یہی ہے کہ آیت بینا سے ہمیں اشارہ ملتا ہے ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالی نے قید کا حکم دیا ہے کہ قید کا تصور پایا جاتا ہے تو اس آیت میں فامسکو نفی البیوت جو الفاظ آئے ہیں جس کا مفہوم سراحت کے ساتھ سزائے قید ہے تمام مفسرین بالاتفاق اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ فامسکو ہننا فی البیوت امرن بحفظ ہننا فی البیوت حتی یمتنا او یجل اللہ لہنا سبیلا کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ ان کو قید کر دو گھروں میں اس وقت تک کہ ان کی موت ہو جائے یا پھر اللہ تعالی ان کے لئے کوئی دوسرا راستہ نکالے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے دوسرا راستہ نکالا اور دوسرا راستہ کیا ہے یا تو ان کے لئے سنگساری ہے یا تو ان کے لئے جو ہے سو کوڑے لگانے کا حکم ہے تو یہ ابتدائی مرحلے کے آیتیں ہیں جب اللہ تعالی نے بندوں کے ان جرموں کو دیکھا اور فوراں یہ آیت کو نازل فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی نے وضاحت کے ساتھ جو ہے سور نور کے آیتوں میں ذکر فرمایا کہ اس کے حتمی سزا کیا ہونی چاہیے تو یہ آیت مبارکہ کو منسوخ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے کہ اس کے حکام اب نافذ نہیں رہوں گے اگر کوئی خاتون بد کردار ہی کرتی ہے اپنے کردار میں داغ لگا لے اور چار گواہ بھی اس کے پر قائم کر دیا جائے اور اس کی جو جرم ہے ثابت ہو جائے تو اس خاتون کو حفظ دوام یعنی گھر میں قید کر کے نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کے لئے سور نور کے حکامات کے متعلق اس پر جو ہے تاظرات اور جو ہے حد جاری کیے جائیں گے تو اس آیت سے نہ صرف سزا قید بلکہ عمر قید کا تصور بھی ماخوز ہو گیا اب یہاں سے یہ آیت مبارکہ سے یہ بات بھی اشارتا ہمیں جو ہے رہنمائے کرتی ہیں کہ عمر قید کی سزا جو دی جاتی ہے مجرموں کو تو عمر قید کی سزا بھی اس آیت سے ہمیں ملتی ہے کہ عمر قید کے متعلق جو سزائیں دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اس وقت تک قید میں رکھو گھر میں بند کر کے رکھو جب تک کہ اس کی موت ہو جائے تو اس سے جو ہے چند حکمات نافذ ہوئے کہ وقتی طور پر یہ حکام ہے کہ ان کو قید کر دو یا پھر جو ہے ان کی موت ہو جائے تو یہ عمر قید بھی ہے اس کے اندر وقتی طور پر قید بھی ہے دونوں طرح کی قید اس کے اندر اس آیت میں شامل ہے اب اسی آیت میں عمر قید کا بھی ایک بدل بھی بتایا گیا ہے کہ یعنی انہیں اس وقت تک سزائے قید دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی دوسری راہ نکال لے اس کا حکم ایک اطلاق ظہور توبہ پر بھی ہوتا ہے ملہ جیبنا من بیٹھی رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرما قیلہ التوبہ فیخرج ان سجن بعد ما یظہر توبتیہ کہ اگر وہاں پر قید خانے میں رہ کر وہ توبہ کر لے استغفار کر لے تو جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا یا پھر جو ہے ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا قید خانے سے ظاہر و باہر نہیں ہوتا تو بہرحال یہاں پر بتائے گا کہ توبہ ایک راستہ بنا یہاں پر تو یہ خلاص کلام ہی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت سور نور کی آیتیں ہیں مسئلہ نسخی کو اضاحت ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ آیت کس طرح سے منسوخ کیا گیا عام طور پر مفسرین نے اس آیت کی اتہت یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب حد زنا کا حکم نہیں آئے تھا یعنی زنا کہنے کے متعلق کیا حکمات ہیں اور زانی کے لئے کیا سزا ہیں زانیا کے لئے کیا سزا ہیں اس کے حکمات جب اللہ تعالی نے نازل نہیں کیا تو اس سے پہلے پہلے اللہ تعالی نے قید کا حکم دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے اور سور نور کی جب آیتیں نازل ہوئی تھی کہ زانی اور زانیا کے متعلق کیا حدود ہیں اس کے لئے کیا تاظرات ہیں جب اللہ تعالی نے اس کو نازل فرمایا بدکار عورت اور بدکار مرد اگر شادی شدہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو شرائط حد کے ساتھ جرم زنا کے ثابت ہونے کے ساتھ سو سو کوڑے مارو جبکہ شادی شدہ مرد عورت کی بدکاری پر سزائے رجم ہے اور یہ سزائے موت ہے سزائے رجم یعنی یہ موت کی سزا ہے اور غیر شادی شدہ کو سو کوڑے لگانا ہے یا اس میں زندہ رہے یا اس میں مر جائے مزید یہ کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضو انی خضو انی قد جعل اللہ لہن سبیلہ البکر بالبکر میں تجلدت ونفیوس سنت وصیب بصیب میں تجلدت ورجم حکم اس سے لیلو حکم اس سے لیلو یعنی اللہ تعالی نے اس کے مطالق حکامات نافذ فرما دیئے جو اب تک اس سے قبل قبل جو ہے جو زانی اور زانیہ کے مطالق اللہ تعالی نے جو حکم دیا زانیہ کے مطالق جو اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دو یہاں تک کہ ان کی موت ہو جائے وہ مر جائے یا پھر اللہ تعالی کوئی دوسرا راستہ نکالے تو حضرت نے فرمایا کہ خضو انی خضو انی اللہ نے وہ راستہ نکال دیا راستہ نکال دیا لہذا تم مجھ سے لیلو کہ اللہ تعالی نے کیا حکم نازل فرمایا بے شک اللہ تعالی نے ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے جو اللہ تعالی نے سور نسا میں عوادہ فرمایا تھا کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے گا تو اللہ تعالی نے وہ راستہ نکال دیا وہ راستہ کیا ہے شادی شدہ کے لیے رجم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے جو ہے وہ سو کوڑے لگانا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے لیے بدکار عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت زنا کرے تو انہیں سو سو کورے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کر دیا جائے گا یہاں پر حدیث میں بتائے گا کہ ایک سال کے لئے جلا وطن بھی کیا جائے گا سو کورے لگانے کے ساتھ ساتھ اس کو ملک بدر بھی کیا جائے گا تڑی پار کیا جائے گا یہ لیکن فقہ اکرام نے اس میں اختلاف کرتے ہیں امام شافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک سال کے لئے سو کورے ماننے کے ساتھ ایک سال کے لئے ان کو ملک سے دور رہنا پڑے گا اور امام آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے سو کورے ان کے لئے کافی ہے اگر عدلیہ یا فجج اور قاضی اگر مناسب سمجھے تو ان کو حکمتاً جو ہے ایک سال کے لئے ملک سے باہر نکالے گا وانا ملک سے باہر نکالنے کے ضرورت نہیں ہے یہاں پر جو جلا وطن کی بات ہے یہاں پر حکمت کے پیش نظر ہے مسلحت کی وجہ سے ان کو اگر ملک سے دور نکالا جائے ملک سے باہر کر دیا جائے تو یہ حکمتاً ہے یہ قاضی کے ثواب دید اور ان کے رائے پر یہ جو ہے بات رہیں گی کہ وہ چاہے تو ان کو جلا وطن کرے چاہے تو وہ جلا وطن نہ کرے لیکن سو سو کورے لگانے کے مطالق جو حکم ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو یہ انہیں سو سو کوڑے لگائے جائیں اور رجم کیا جائے یہ حکم ہے کہ ان کو کوڑے بھی لگائے جائے رجم بھی کیا جائے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس عدی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لما نزل سورة النساء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حب سباد سورة النساء کہ سورة نساء کے آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورة النساء کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی قید نہیں ہے ان دلائل کے باعث علماء اکرام مفسرین نے سزا قید کو منسوخ قرار دیا ہے یہاں غور و فکر کرنے سے ایک مسئلے کی اصل نویت اور نسقی حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ نسقی کے قول سے کوئی شبہ یا التباز باقی نہیں رہتا اس سلسلے میں درجہ زیل امور قابل غور ہیں تو لہذا ایک آیت کو منسوخ کیا گیا پھر ایک آیت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناصخ کیا کہ اس کا حکم جاری و ساری رہے گا تو اس میں چند قول میں سے ایک پہلا قول یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ اگر نسق کا قول بلا تجزیہ قبول بھی کر لیا جائے تو اس سے متلقا سزا قید کا حکم ختم نہیں ہو جاتا بلکہ صرف حائشہ عورتوں کے بارے میں امور قید کا وہ حکم جو حد زنا کے حکم سے پہلے نازل ہوا تا منسوخ ہوتا ہے اس نسق سے حکم کا بالعموم سزا قید کے تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ نسق ایک اعتبار سے سزا قید کے تصور کا ثبوت بھی ہے اور وہ اس طرح سے اسلام میں سزا قید کا حکم تو موجود ہے لیکن صرف بدکار عورتوں کے لئے سو کورے یا رجم کے حکم کے آ جانے کے بعد اب اس کا اطلاق باقی نہیں رہتا جہاں تک دگر معاملات کا تعلق ہے اس حکم کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے گویا ایک صورت میں اس کا اطلاق منسوخ ہو گیا اور باقی صورتوں میں بدستور باقی رہا یعنی اگرچہ بدکار عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن مجرمین کے لئے قید کا ہونا یہ جو ہے اس آیت سے ثابت ہے کہ مجرم جرم کرے گا تو اس کو یقینا قید خانہ اس کے لئے لازمی ہے اور قید خانہ میں اس کو داخل کر دیا جائے تو اگرچہ بدکار عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا کہ اب ان کو قید نہ کیا جائے بلکہ ان کو سو سو کوڑے لے آرج کے بعد ان کا فیصلہ کر دیا جائے لیکن جرم کے بعد قید خانے میں داخل کیا جانا یہ حکم باقی رہے گا دوسرا قول قادر صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی دونوں احکام میں تطبیق یہ ہے کہ بعد نزول الحد حاضل حکم باقن حتی یقام علی الحد حد کے نازل ہو جانے کے بعد بھی یہ حکم اس طرح باقی ہے یہاں تک کہ حد قائم کر دی جائے حد کے حکمات اللہ تعالی نے جو نازل فرما دیا تو اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ یہ حکم باقی رہے گا قائم رہے گا یعنی شہادت اور فیصلہ عدالت کے ذریعے سو کوڑ یا رجم کی حد لگانے تک اسے قید میں رکھا جائے آپ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ عورت اس کے اوپر رجم یا پھر اس کے اوپر سو کوڑے لگانے کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے نافذ ہونے تک یعنی اس کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ چار گواہ ہونی چاہیے جب تک چار گواں نہ پائے جائیں گے اس وقت تک ان کے اوپر رجم کا فیصلہ رجم کا جو حکم نہیں لگایا جائے گا یا پھر ان کو سو کوڑے لگانے کی جو حکام ہیں نافذ نہیں کیے جائیں گے تو جب تک کہ یہ چار گواہ نہ پائے جائیں جب تک کہ مفتی یا پھر قاضی اپنا فیصلہ جاری نہ کر دے تو یہ تمام پروسس ہونے سے پہلے پہلے اس کو محبوس رکھا جائے قید میں رکھا جائے تو اس طرح سے قادر صنو اللہ پارنی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھی تعبیر پیش کی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہ مانا جائے بلکہ اس آیت کو باقی رکھا جائے اور اس آیت کو بھی ناسخ ہی مانا جائے اس طور پر کہ جرم کے کسی خاتون کا جرم جو ثابت ہو رہا ہے یا پھر اس کو ہونے میں باقی ہے اور تب تک ان کو قید خانے میں رکھا جائے اور جب جرم ثابت ہو گیا اور جرم اس کا ظاہر ہو گیا چار غواہ مل گئے اور قاضی جو ہے فتوہ جو ہے فیصلہ جاری کر دیا کہ اب اس کو جو ہے سزا ملنی چاہیے یا پھر ان کو جو ہے تعذیرات اور ان کے لئے سزا تجبیز کر دی گئی ہے تو یہ تمام چیزیں یہ تمام مراحل کے پہلے آنے سے قبل قبل جو ہے اس خاتون کو قید خانے میں رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد اس خاتون کو جو ہے سزا دی جا سکتی ہے یا پھر رجم کی سزا ہو یا پھر جو ہے سو کورے لگانے کی سزا ہو تو یہ آیت مبارکہ اس کا حکم اس طرح اس طرح پر باقی رکھا جا سکتا ہے امام مرغنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی اس مرد کو جس پر گواہی دی گئی قید خانے میں رکھے یہاں تک کہ جرم کی تحمت کا سبب گواہوں سے دریافت کرے جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے یا پھر جب تک کہ گواہ نہ مل جائے اس وقت تک ان کو جو ہے قید خانے میں ہی رکھا جائے گا تیسرا قول یہ ہے کہ تیسری صورت یہ ہے کہ فاہشہ عورت کے بارے میں سزا قید کا حکم بطور حد منسوخ ہو گیا ہو لیکن بطور تعذیر اس کے باقی رہنے میں کیا حرج ہے کیونکہ جب قرآنی حکم فامسکوہنا فی البیوت کہ ان کو گھروں میں جو ہے قید کر دو یہاں تک کہ ان کی موت ہو جائے نازل ہوا تو صاحب ظاہر ہے کہ سزا کے نویت اور مقدار دونوں چیزوں کا تعین کر دیا گیا ہے کہ قید بھی ہے اور اس میں سزا موت کے طور پر ان کی عمر قید بھی ہے اس لئے ان کی سزا کا درجہ حد کا تھا اور ساتھی جو ہے اویج اللہ اللہ عنہ سبیلہ کے ذریعے اس عمر کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان قریب اللہ تعالی انہیں بجائے ساری عمر کی سزا یہ قید کے کسی دوسری حد کے ذریعے سزا دینے کے صورت پیدا فرما دے گا اور حد زنا تھی جو بعد میں نازل کر دی گئی تھی چنانچہ دوسری آیت نے پہلی آیت کی حکم کی حد کو اس حیثیت سے حد کی حیثیت کو منسوخ کر دیا لیکن اس سے بطور تعذیر اس کا جذوی طور پر باقی رہنا مطلقا ممنوع قرار نہیں دیا اس معاملے کو مسئلے کی وسیعت کی تمثیل اتھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے مثلا قرآن حکیم میں اشارت فرمایا گیا کہ کہ تم پر اللہ تعالی نے فرض کیا ہے یا تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے موت قریب پہنچے تو اس میں سے کچھ مال اگر وہ چھوڑ دیا ہے تو والدین قریب رشدار کے حق میں اچھے طریقے سے وسیعت کرے یہ پرہزگاروں پر لازم ہے یعنی میت کو اپنے والدین کے لئے رشداروں کے لئے کچھ وسیعت کرنے کے مطلق قرآن فرما رہا ہے لیکن جب آیت مراز نازل ہو گئے کہ کس کو کتنا ملے گا ماں باپ کو کتنا ملے گا وارثین کو کتنا ملے گا رشدار کو کتنا ملنا ہے عزیز و اقربہ ورسہ کے حصے متعین کر دئیے گئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے اور وارث کے لئے وسیعت کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے تو ایک آیت میں یہ بتایا گیا کہ مرتے وقت والدین کے لئے اقربہ کے لئے کچھ وسیعت کر جائیں لیکن بعد میں قرآن نے یہ کہا کہ ہر ایک کی وسیعت ہر ایک کی جو ہے مراز کے حصے کو تقسیم کر دیا گیا آیت مراز کے ذریعے سے کہ واں باپ کو کتنا ملے گا اقربہ کو کتنا ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمنا کر دیا گیا تو یہ جو ہے پہلے والی آیت قرآن کی یہ ظاہر سی بات ہے منسوخ ہو گئی تو چنانچہ پہلی آیت جس میں والدین دیگر رشتداروں کے حق میں وسیعت کا حکم دیا گیا تو منسوخ قرار دے دی گئی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا وسیعت علیہ وارث اب وارث کے لئے وسیعت کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے لیکن یہاں بھی وہی صورت ہے کہ حکم وسیعت متلق منسوخ تصور نہ ہوگا بلکہ صرف والدین اور ان رشتداروں کے حد تک منسوخ ہوگا جو عضلوئے شرع ورثہ قرار پاتے ہیں یعنی جن کو حق ملنی ہے ان کے ہی حصے کا جو ہے ان کے ہی حصے میں جو کچھ بھی آنے والا ہے ان کے لئے وسیعت نہیں کی جائے گی رہ گئے باقی لوگ جو غیر وارث ہیں ان کے لئے حکم وسیعت باقی رہا دوسری ہیں جن کو مراث نہیں ملتی ہے جو مراث سے جو خارج ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا ہے میت کے وراثت کے معلوم ہے تو ان کے لئے وسیعت باقی رکھی جا سکتی ہے تو والدین کے لئے وارثین کے لئے یہ آیت اگرچہ کہ منسوخ ہے لیکن دوسری لوگوں کے لئے وسیعت کرنا یہ جائز ہے تو یہاں پر اس آیت میں بھی ہی حکم ہے کہ ایک طرح سے اس کا حکم اس آیت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا اور ایک اعتبار سے اس آیت میں حکم جو ہے باقی رکھا گیا ہے تو بس اسی طرح سے قید کے متعلق بھی وہی حکم جاری رہے گا کہ ایک طرح سے جو ہے زانی زانیاں کے سزا کا اعلان ہونے کے بعد نازل ہونے کے بعد جو ہے ان کو سزا ملے گی لیکن اس سے قبل قبل جو ہے ان کو قید خانے میں رکھا جائے گا تو ایک طرح سے اس کا حکم منسوخ بھی ہے اور ایک طرح سے اس کا حکم باقی بھی رکھا جا سکتا ہے تو نقطہ یہ ہے کہ حد زنا نے جس حکم کو منسوخ کیا تھا وہ زنا کی سزا کے طور پر عمر قید کا حکم تھا کیونکہ الفاظ یہ آیت احتاج توفہن الموت یہاں تک کہ ان کے موت ہو جائے موت آ جائے تو جرم زنا میں عمر قید کا حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن مطلقا قید کی سزا پر کوئی پابندی آیت نہ کی گئی اس عمر کی تائد حدیث معارقہ سے ظاہر ہے پانچوہ موقف یہ ہے کہ کا حکم زنا کے لئے نہیں ہے بلکہ مساحقت کے لئے ہے یعنی عورتیں آپس میں کوئی فہاشی بدکاری کا ارتکاب کریں کہ عورتیں آپس میں فہاشی اس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں اگر بدکاری کا ارتکاب کریں کیونکہ آیت کے الفاظ ہیں جو عورتیں آپ تمہاری بیویاں جو فہاش کرتی ہیں اس طرح سے اگلی آیت میں تو اس میں یہاں پر بھی لیواتت یعنی ہم جنس پرستی کا ذکر ہے تو مراد دی گئی ہے اس تعبیر کے لحاظ سے دونوں احکام میں کوئی تعارض واقع نہیں رہتا اور نہ صرف نسخ پیش آتی ہے بلکہ سزا قید اس جرم کے نتیجے میں بطور تعذیر ہوگی سوکوروں یا رجم کا حکم جرم زنا کے مطالق ہوگا تو یعنی کہ جو آپس میں ہم جنس پرستی کرتے ہیں ان کے حکم میں یہ آیت جو ہے نازل کیا گیا ہوں گا کہ ان کو جو ہے دائمی قید کر دو یا ہمیشہ کے لئے ان کو قید کر دو تو ان کے لئے یہ حکم نافذ ہے کہ جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں تو ان کو دائمی طور پر گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ ان کے موت ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کو یہ دوسرا راستہ نکالے تو سیاق و سباق سے ایک چند انفاظ کے ذریعے سے یہ بات جو ہے واضح ہو رہی ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن حکم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان کو اس نیت سے قید نہ کرو کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے بعض اس دباؤ کے تحت تم ان سے وصول کر لو ہاں اگر انہوں نے سریح بدکاری کی ہو تو پھر انہیں سزائے قید دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت میں عزل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے کہ حفظ قید یہاں پر جو ہے کبھی قرآن میں حفظ کبھی قید کبھی سجنے کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے کہ جس کے معنی ہے قید احادیث میں بھی یہ کئی طریقے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں فقہ اکرام نے بھی کئی متعدد قید کے لئے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پر لاتعزلوہنہ کا الفاظ آیا ہے کہ انہیں قید مت کر دو مت کرو حفظ مت کر دو لوگوی اعتبار سے عزل کے منح روکنا منع کرنے کو کہتے ہیں یعنی قید حفظ کا مفہوم یہی ہے کہ کسی کو آزادی کے ساتھ چلنے فننے اور آنے جانے سے روک دیا جائے چنانچہ اس آیت کے ذریعے سے بھی فاہشہ کے لئے سزائے قید کا بطور تعذیر باقی رہنا سراحت کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ لاتعزلوہنہ کہ انہیں قید مت کرو یہاں تک کہ اس کے فاہش ظاہر نہ ہو جائے اگر فاہشہ اگر فاہشہ فاہش عمل اگر اسے ظاہر ہو جائے اس کے بدکاری اگر ظاہر ہو جائے تو پھر ان کو قید کیا جا سکتا ہے تیسری دلیل قرآن کی تیسری دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ سریع اور واضح ہے کہ ڈاکہ اور حرابہ یعنی ڈاکہ زنی کے سزاؤں کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں یعنی مسلمانوں میں خون ریزی رہزنی ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتقب ہوتے ہیں تو ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا فانسی دے دیے جائیں تو جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں یا پھر جو ہے رہزنی کرتے ہیں اور خون ریزیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا پھر فانسی دے دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کار دیے جائیں ایک ہاتھ ایک پہر کار دیے جائیں ڈاکو اگر ہے کہ متعلق یا وطن کی زمین میں چلنے فننے سے ان کو روک دیا جائے یعنی ملک بدر کر دیا جائے ملک بدر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آنے جانے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے تو اس آیت کے ذریعے سے بھی ڈاکے کے چار متبادل سزائیں بیان ہوئی ہیں جو لوگ ڈاکا زنی کرتے ہیں اور جو ہے خوریزی کرتے ہیں اور رہ زنی کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کے سزاؤں کے مطالق ان کے تازیر کے مطالق چار طرح کے الفاظ کا ذکر فرمایا تو پہلا لفظ یہ ہے کہ یقتلو کہ ان کو قتل کر دیے جائیں یقلبو ان کو فانسی دے دیے جائے یسلبو ان کو فانسی دے دیے جائے اس کے بعد جو ہے یا پھر جو ہے ان کے ہاتھ اور پیر کو کار دیے جائے مخالف سمت میں یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے یا پھر اس کو قید کر دیا جائے تو ڈاکوں کے لئے اللہ تبارک وطالہ نے چار سزاؤں کا اعلان فرمایا ہے کہ یا یہ کیے جائے قتل کیے جائے یا فانسی دیے جائے یا ہاتھ پیر کار دیا جائے یا پھر جو ہے ملک بدر کر دیا جائے یا پھر قید کر دیا جائے تو یہ متبادل سزا اس لئے تجویز کی گئی ہے کہ جرموں کے سنگینی کے لحاظ سے ان میں سے کسی کو بھی منتخب کیا جاتا ہے جرم جس قدر سنگین ہوگا قاضی اپنے ثواب دیت کے اعتبار سے جو ان چاروں میں سے جو بھی افشن چاہے اس کے لئے وہ تجویز کر دے یہ ان کا اختیار ہے یہ قاضی کو حق کے اختیار ہے آیت متذکرہ کہ ذریعہ سزا قید بطور حد ثابت ہو گئی اس لئے اسلامی نظام تعذیرات میں اس کا مقام یہ تیپ آیا کہ حد اور تعذیر دونوں سزاؤں کا درجہ رکھتی ہے یہ اسلام میں حد بھی ہے تعذیرات بھی ہے اور مجرمیوں کو سزا دینے کا جو اصول ہے یہ قرآن میں جا بجا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جا بجا ذکر فرمایا ہے اب سزا قید اور دلائل احادیث آسار صحابہ تعبین کے ہم طرف چلتے ہیں کہ سزا قید کے مطالق احادیث مبارکہ میں کیا روشنی ملتی ہیں اور صحابہ اکرام کے آثار اور ان کے طرز ان کے کیا رہے ہیں کہ سزا قید کس طرح سے ہونی چاہیے یا پھر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے ذریعے سے اور صحابہ اکرام کے ترجیحات کے ذریعے سے ہم اس کو ثابت کریں گے نمبر ایک ڈاکہ ڈاکہ حرابہ کے بارے میں سزا قید سے متعلق چنہ حدیث اور آثار صحابہ ملاحظہ فرمائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذا اخافو سبیلا ولم یأخذو مالا نفو من الارضی جب ان رہزنوں نے راستے کو پرخطر بنا دیا اور مال نہیں لوٹا تو انہیں قید کر دیا جائے گا یعنی رہزن ڈاکہ راستے میں ہیں لیکن انہوں نے مالوں کو نہیں لوٹا ولم یأخذو مالا نفو من الارضی تو راستہ پرخطر ہے راستہ دراونا ہے کیونکہ جن راستوں میں ڈاکو ہوتے ہیں عام طور پر لوگ اس راستے میں چلنے فننے سے لوگ ڈرتے ہیں اور بڑے قافلے کے ساتھ اس راستے سے چلتے ہیں اور اس سرسلے میں عرب بہت مشہور رہا کہ وہاں کے ڈاکو بھی مشہور تھے کہ راستہ چلنے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب راستہ پرخطر ہو کہ راستے کو ڈراؤنا بنا دیا گیا ہو اور آدمی ادھر سے نہیں چلتا لیکن ڈاکو نے قافلے والوں کو نہیں لوٹا ہے تو انہیں کیا کیا جانا ان ڈاکووں کو ڈاکہ مطلب ڈاکہ زنی کے وجہ سے اگرچہ کہ اس قافلے کے ساتھ نہیں کیا ہے لیکن ان کا پیشہ ہے ڈاکہ زنی کرنا رہزنی کرنا ان کا پیشہ ہے تو اس جرم کے وجہ سے ان کو قائد کر دیا جائے گا تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈاکووں کو قائد کر دیا جائے جبکہ انہوں نے مالوں کو نہیں لوٹا ہے کیونکہ ڈاکہ زنی ڈاکہ زنی یہ ان کا جرم ہے وہ کسی کو لوٹتے ہیں کسی کو نہیں لوٹتے ہیں کسی قبیلے والے پر ان کا دباؤ چلتا ہے کسی قبیلے والے سے ان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو اس طرح سے وہ کسی کو لوٹتے ہیں کسی کو نہیں لوٹتے ہیں لیکن نہ لوٹنے کی سبب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قائد کیا جائے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ان الفاظ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ اذا حاربا وَأَخَفَ السَّبِيلَ فَإِنَّمَّا عَلِهِ النَّفِي اور اگر وہ لڑا اور راستے کو پر خطر بھی بنایا تو اس کے لئے بھی سزائے قائد ہے تو ایسے ڈاکو جو لڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد راستے کو پر خطر بناتے ہیں کہ اس راستے سے چلنے فرنے میں آدمی دشواری محسوس کرتا ہے آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اگر راستے کو اس طرح سے پر خطر اور ڈراؤنا بنایا گیا کہ اس راستے سے لوگ نہیں چلتے ہیں تو ایسے حالات میں بھی ان ڈاکووں کو سزا ملے گی اور سزائے قائد ملے گی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا اخافت طریق ولم یقتل ولم یاخذ المال لنفی جس راہزن نے راستے کو پر خطر بنا دیا راستوں کو ڈراؤنا بنا دیا گیا اس کی وجہ سے راستے سے لوگ نہیں چلتے ہیں اور وہ ڈاکو راہزن قتل نہیں کیا انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا مال لٹا تو ان حالات میں بھی جب ڈاکو پکڑے جائیں گے تو ان کی سزائے ہی ہوگی کہ ان کو سزائے قید دیا جائے اور قید خانے میں ان کو ڈالا جائے صحبہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ و ابراہی بن نخی حسن بصری قطادہ اور عطاق راسانی رحمہم اللہ اجمعین و غربی مسکورہ بالہ حدیث کے روایت کرتے ہیں اور امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بھی اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ المراد بن نفی ہاہنا اسجنے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفی کا الفاظ فرمایا کہ اس لفظ نفی کے معنی کیا ہے تو یہ محدثین اور تابعین حدیث پاک کے اس الفاظ کے معنی کی جو ہے تشریح کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں کہ المراد بن نفی جو حضور نے نفی کا لفظ فرمایا کہ نفی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اسجنے یعنی قید خانہ ہے تو نفی سے مراد اعلی تحقیق ہی ہے کہ قید خانہ ہے اب اس کے بعد جو ہے سرقہ یعنی چوری کے متعلق قرآن مقدس کے کیا حکامات ہیں اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت سو دونوں کے ہاتھ کار دو اس جرم کی وعداش میں جو انہوں نے کیا ہے چوری کرنا بھی ایک جرم ہے اب تک جو ہے ڈاکوں کے حکامات ذکر کیے گئے حدیث کے روح سے اور ان کو قید خانے کی جو ہے حوالات میں ڈالنے کا ذکر کیا گیا اب یہاں پر جو ہے قید نہیں بلکہ ہے چوروں کے احکامات ہیں چوروں کے متعلق جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نافذ فرمایا ہے اس کے احکامات ذکر کیا جا رہے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو سو دونوں کے ہاتھ کار دیے جائیں گے اس جرم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے کمایا ہے اس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو کٹا جائے گا تو چوری کی سزا جو ہے یہ قطعید ہے یعنی ہاتھ کو کٹنا ہے اب کس مقدار میں مال کو لوٹا ہے مال کو چوری مال کو چورایا ہے اس کی تشریحات دگر کتب میں اور دگر کتابوں میں اس کی تشریحات ملتی ہیں توضیحات ملتی ہیں کہ کس مقدار میں مال چورانے سے ہاتھ کٹا جائے گا اس کی مقدار دس درہم بتائی گئے کہ دس درہم کے مقدار میں کسی نے اگر مال چورا لیا ہے تو اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کس کے مال چورائے تو ہاتھ کٹے جائیں گے مثلا بیٹا نے باپ کا چورا لیا کہ ہاتھ کٹا جائے گا ہرگز نہیں غلام نے مالک کا لے لیا نوکر نے لے لیا تو اس طرح سے اگر کوئی گھر کے اندر ہی افراد چورا لے تو اس کے ہاتھ نہیں کٹے جائیں گے بلکہ اس کا ایک کن لوگوں کا کن صورت میں ہاتھ کٹے ہیں تو یہ ایک تفصیلی حکامات ہے لیکن ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں تعذیرات کا سزاؤں کا اور حدود کا اللہ تعالیٰ نے چوروں کے سزا کے مطالق فرمایا کہ ان کے ہاتھ کٹے جائیں گے کتب حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ چوری کا مرتقب ہو اور جرم پائے ثبوت کو پہنچ جائے تو اس کا دائے ہاتھ کٹا جائے اور اگر دوسری مرتبہ چوری کا مرتقب ہو تو اس کا بایا پاؤں کٹا جائے اگر تیسری مرتبہ پھر چوری کرے تو اسے سزا قید دے دی جائے یہاں تک کہ وہ بالکل اس لحیافتہ ہو جائے اس کی وضاحت درجہ زیل احادیث کی روایت سے ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پہلی مرتبہ چوری کیا ہے اور اس کی چوری ثابت ہو گئی ہے کہ یقین طور پر اس کا چوری کرنا ثابت ہو گیا ہے تو اس کے ایک ہاتھ کٹے جائیں گے جو اس کا سیدھا ہاتھ کٹا جائے گا اس کے بعد جو ہے پھر بتایا گیا کہ پھر وہ اس نے ایک ہاتھ کے کٹنے کے بعد سزا پانے کے بعد پھر اس نے چورایا دوسری مرتبہ اس نے چورایا دوسری مرتبہ جو ہے اس کا جرم ثابت ہو گیا تو دوسری مرتبہ چوری کی جرم میں اس شخص کے پیر کٹے جائیں گے یعنی بایا پاؤں کٹا جائے گا تو پہلی مرتبہ صداحات دوسری مرتبہ بایا پاؤں کٹا گیا پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو پھر وہی حکم ہے کہ اس کے اب ہاتھ پہ نہ کٹے جائیں کیونکہ زندہ رہنے کے لئے ضروریات کے لئے ایک ہاتھ ایک پیر کا ہونا بھی ضروری ہے تو اللہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تیسری مرتبہ چوری کرے تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تو یہاں پر بھی قید خانے کا تصور ہمیں ملتا ہے قید خانے میں اس کو کب تک رکھیں گے جب تک کہ اس کی اصلاح نہ ہو جائے اصلاح یافتہ تربیت یافتہ نہ ہو جائے تائب نہ ہو جائے اور اس کو اپنی غلطیوں کا احساس جب تک کہ نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو قید خانے میں ہی رکھا جائے گا جب آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے سیدھے ہاتھ کاتے جائے وَإِذَا عَادَا فِرْوَا دُوسری مرتبہ چوری کرے تو قَتَات رِجُلُّ الْحِسْلَا اس کے بائیں پیر کاتے جائیں گے فَإِنَ عَادَا زَمَنَ السِّجْنِ اور پھر اس کے بعد بھی وہ چوری کرتا ہے تو اس کو قید خانے میں ڈال جائے گا حتی یہاں تک کہ اس میں بھلائی ظاہر ہو جائے اِنِ لَا اَسْتَحْمِنَ اللَّهِ نَعَدْدَهُ لَيْسَتْ لَهُ يَدُوْ يَاقُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِبِهَا وَرَجُلْنِ يَمْشِعَ لِيهَا کہ اگر وہ تیسری مرتبہ پہلی مرتبہ چوری کرے تو دائیں ہاتھ کاتیں گے دوسری مرتبہ چوری کرے تو بایا پاؤں کاتیں گے تیسری مرتبہ چوری کرے تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے سدھر جائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ شرم آتی ہے کہ اگر میں اس کو چھوڑوں اس کا ایک ہاتھ بھی نہ ہو اور جس سے وہ کھائے اور استنجا کرے اور ایک پاؤں بھی نہ ہو جس سے وہ چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی اگر وہ چوری کرتا ہے پھر اس کے دوسری بھی ہاتھ کار دیا جاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پھر وہ بندہ کھائے گا کیسے اور ایک پیر نہ ہو تو وہ پھر وہ چلے گا کیسے پہلے ایک ہاتھ کار دیا گیا ایک ہاتھ سے محروم ہو گیا چوری کے وجہ سے پھر دوسری مرتبہ چوری کیا تو ایک پیر کار دیا گیا پھر اگر وہ نکلنے کے بعد جیل سے نکلنے کے بعد چوری کرتا ہے پھر اس کے اگر ہاتھ کار دیا جائیں اس کا جو بایا ہاتھ بچا ہے وہ بھی کار دیا جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پھر وہ بندہ اپنی زندگی ماں باقی زندگی کیسے گزارے گا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اپنے امت سے جو ہے گزارے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باقیہ زندگی گزارنے کے مطلق فکر ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پھر ان کے ایک ہاتھ کار دیا جائیں گے تو وہ کھائے گا کیسے پھر اس کے ایک اور پین کار دیا جائیں گے تو وہ چلے گا پھرے گا کیسے حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چور کا صرف ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہی کارتے تھے اور اگر اس کے بعد چوری کرتا تو اس سے قید کر دیتے تھے اور جلا وطن کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے لئے ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھانا کھایا اور استنجا کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں جو اسلامی قانون کا جو نفاظ فرمایا کرتے تھے تو اول پہلی مرتبہ چور کے ہاتھ کارتے دوسری مرتبہ پیر کارتے پھر تیسری مرتبہ کا چوری کرتا تو اس کو ملک سے نکال دیتے باہر بھیج دیتے ان کو اور فرماتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے لئے ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں ایک پیر بھی نہ چھوڑوں کہ ایک ہاتھ نہ چھوڑوں جس سے وہ کھانا کھائے تہارت کرے استنجا لے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملات سے اور سزاؤں کے نفاظ سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ چوروں کے لئے کیا سزا تجویز کیا گیا اس کے بعد اس کے لئے کیا کیا مراحل ہیں کیا کیا اس کے طریقے کار ہیں وہ سب ذکر کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ نے اس کا ایک ہاتھ کار دیا دوسری مرتبہ پھر اسی کو لائے گیا تو اس کے ایک پیر کار دیے گئے اس کے ایک ٹانگ کار دی گئی تیسری مرتبہ پھر وہی چول لائے گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا دوسرا ہاتھ بھی کار دوں تو یہ کچیز کے ساتھ مسح کرے گا اور کچیز کے ساتھ کھانا کھائے گا اور اگر میں اس کا ایک پیر بھی کار دوں تو یہ کسی سے چلے گا تو اسے بالکل اپاہش کرنے میں اور باقی جو ایک ہار اور ایک پہن باقی رہ گیا ہے اسے بھی کٹنے میں مجھے اللہ سے شرم آتی ہے پھر اس کو کوڑے لگوائے اور ہمیشہ کے لئے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تیسری مرتبہ چوری کرنے کے وجہ سے ان کو کوڑے کی سزا دی گئی اور ان کو ہمیشہ کے لئے جیل کھانے میں قائد کھانے میں ڈال دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا چور لائے گیا جس کے ہاتھ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں پہلی سے کٹا ہوا تھا چنانچہ آپ نے پھر اس کا دوسرا پاؤں کاٹنے کا حکم صادر فرمایا اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی آیت کے او ینفو من الارضی یا زمین میں قائد کر دیا جائے نازل ہو چکی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پھر اس کے جو ہے ایک ہاتھ کار دیا جائے جو بچا ہوا ہاتھ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو نازل فرمایا کہ ینفو من الارضی ڈاکوں کی متعلق کہ ان کو جو ہے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کی اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی نافذ فرمایا ہے اور یہ آیت بھی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں قائد کر دیا جائے نازل ہو چکی ہے اب اس کا دوسرا پاؤں کیوں کارتے ہیں یا کس طرح سے کھڑا ہوگا قرآنی حکم کے مطابق اب اسے ہمیشہ کے لئے جیل بھیج دیا جائے تو یہ آیت کے تلاوت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیت کو پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکر صحابہ اکرام سے بھی مشورہ کیا اور اس چور کو جیل بھیج دیا گیا تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت سماک فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے سباہم مشورے میں جو بات طائع ہوئی کہ چور کے بارے مشورہ کیا تو تمام نے یہی مشورہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں اور انہوں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے یہی بہتر طریقہ ہے حضرت مکھول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی چور چوری کرے تو تم اس کا دائے ہاتھ کٹو پھر دوسری مرتبہ چوری کرے تو اس کا بایا پاؤں کٹ دو اور پھر تم اس کے دوسرا ہاتھ نہ کٹو اور اس کے پیر نہ کٹو چھوڑ دو اس کو جس سے ساتھ ایک ہاتھ اس کے لئے چھوڑ دو جس سے وہ کھانا کھائے استنجا کرے طہارت لے لیکن تم اس کو مسلمانوں سے جدہ رکھو یعنی اس کو قید کر دو تو تیسری مرتبہ جو ہے پھر اسی شخص سے چوری صادر ہونے پر ان کو قید کا حکم دیا گیا اس سے ثابت ہو گیا کہ چور کی سزا جو ہے قید ہے اس کے فیصلے پر صحبہ اکرام کا اجماع تھا صحبہ اکرام اس پر اجماع ہوئے کہ ہاں اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے جو لوگ صحبہ اکرام کی اجماع کو نہیں مانتے ہیں اور اجماع کے قائل نہیں ہیں وہ سوچیں کہ کس قدر وہ جو ہے غلطی پر ہیں اور کس قدر جو ہے وہ دور ہیں ثواب سے اور حقائق سے کس قدر وہ دور ہیں تو یہاں پر صحبہ اکرام نے باہمی طور پر اجماع کیا اور اجماع کرنے کے بعد یہ ثابت کیا انہوں نے کہ تیسری مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں اس کو ہمیشہ کے لئے قید خانے میں ڈال دیا جائے تو یہ باہمی مشورے سے تیہ ہوا جو قرآن مقدس نے ان کو اشارہ دیا کہ ینفو من الارد ڈاکووں کے متعلق امام خازی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ پانچویں مرتبہ سزائے قید کا حکم صادر فرماتے صادر کرتے تھے لکھتے ہیں اگر چور چونتھی مرتبہ چوری کرے تو اس کا دائیں باؤں اور پاؤں کار دیا جائے اس کے بعد پھر چوری کرے تو اس پر حد تازی لگائے جائے اور اسے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کی توبہ ظاہر ہو یہ قول حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے سر دست ہماری بحث میں صرف سزائے قید کے تصور اور اس کے جواز سے ہے کہ قید کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے قرآن میں کیا کیا حکامات ہیں اور احادیث میں کیا ہے تو قید کرنے کے مطالق قرآن میں حکامات ہیں اور احادیث کے ذریعے سے حکامات ہیں اور صحبہ اکرام کے باہمی مشورے پر قید خانے میں مجریبوں کو ڈالنے کی سعی کی جا رہی ہے اور ان کے اصلاح کی پہلو ظاہر ہونے تک ان کو قید خانے میں رکھنے کے لئے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے تو یہی ہمارا مضبون ہے سرقا کے زمن میں بھی چوری کے زمن میں بھی یہ سزائے قید احادیث اور آثار صحبہ سے بالعجمع ثابت ہو گئی ہیں مزید براہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک و امام شافی امام احمد بن حنبل کے علاوہ حسن مسید زہری حمد صفیان صوری نوخی اور اوزائی سب ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ چور کو ہاتھ پین کاٹنے کے بعد ان کو قید خانے میں ڈالا جا سکتا ہے اس میں یہ لوگ متفق ہیں اور متحد ہیں اب اس کے بعد سزاؤں کے مطالق جو حکمات ہم سلسل ذکر کر رہے ہیں اس میں سے ایک سزا یہ ہے کہ ایک عمل ایک جرم یہ ہے کہ زنا زنا کے باب میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام ترمیزی امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجہ امام تحوی اور دکر محدثین میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہاں پر بتایا گیا کہ جب غیر شادی صدا مرد اور غیر شادی صدا عورت زنا کریں تو ان کو سو سو کوڑی مارے جائیں اور ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اسی طرح عبی بن قعب رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ زنا کرنے والے دونوں کواری ہوں مرد اور عورت دونوں کواری ہوں غیر شادی صدا ہوں تو ان کو کوڑی لگائے جائیں اور ان کو ایک سال کے لئے ملک سے باہر نکال دیا جائے ملک سے ان کو دور کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے میں نے اس سے قبل بھی یہ بات کہی تھی کہ جو کوڑی لگانے یا رجم کا جو معاملہ ہے یہ اپنی جگہ مسلم ہے کوڑی لگانے کا مطالق مسلم ہے لیکن ایک سال کے لئے ملک سے دور کر دینا اور تڑی پار کر دینا جلاوطن کر دینا یہ مطالق جو حکم لگے گا یہ قاضی کے اختیار میں ہے اور یہ حاکم کے اختیار میں ہے اگر وہ مناسب سمجھے اور حالات کے تقاضی اگر اس بات پر مقتضی ہوں کہ ان کو شہر سے دور بھیجنا ہی مناسب ہے اگر قاضی چاہے تو ان کو یہ سزا دے اگر قاضی نہ چاہے تو ان کو سزا نہ دے یہ قاضی کے اختیار میں رکھا گیا ہے امام عزم رحمت اللہ علیہ کی یہ استضلال ہیں جبکہ دگر ایمان فرماتے ہیں کہ ان کو اس حدیث کی ظاہری عبارت اور ظاہری مفہوم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی اور سو کوڑے لگانے کے بعد ان کو جو ہے ملک سے باہر بھی نکالا جائے گا اور عمل صحابہ کیا رہا اس سلسلے میں حضرت نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روایت کرتے ہیں ان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم زربا و غربا وان نابا بکر زربا و غربا وان نابا عمر زربا و غربا یہ خالفہ سلاسہ کے مطالق جو معاملے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے کوڑے مارنے کا حکم دیا زانی اور زانیاں کو جو غیر شادی صدا ہیں اور کوڑے کے سانسات ان کو جلاوطن کیا گیا ایک سال کے لئے ایک سال کے لئے ان کا ملک سے باہر نکالا گیا اور یہی عمل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رہا اور یہی عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رہا کہ انہوں نے درے مارے اور جو ہے سانسات جو ہے ان کو ایک سال کے لئے جلاوطن بھی کیا حضرت زید بن علی رضی اللہ مجعفر صادق سے بھی یہی منقول ہے کہ محمد شوقانی نیل الاوتار شرح منتقی الاخبار میں لکھتے ہیں کہ ایمہ شیعہ کے بھی قول جو ہے ذکر کیا جا رہے ہیں کہ ان کے بھی اسی طرح کے استضلالات ہیں کہ درے مارے جائیں اور ان کو ایک سال کے لئے جو ہے شہر سے باہر نکال دیا جائے اب اس کے بعد جو ہے ہم جرم میں جو ایک شراب پینا شراب نوشی یہ بھی ایک جرم ہے اور اس کی لئے متعلق جو ہے سزاؤں کا کیا اعلان ہے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں حضرت سعید بن عقابی عقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ کے دوران ایک شرابی کو سزائے قید دی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران غزبات نفاز یہت کو ممنوع قرار دیا تھا اور اس کی بجائے تعذیر کے نفاز کا حکم تھا شراب پینے کے متعلق جو حکمات ہیں تو یہ قیاسی طور پر وہ کوڑے لگانے کے حکمات ہیں لیکن یہاں پر سعید بن عقاس ابی عقاس رضی اللہ جنگ قادسیہ کے موقع پر ایک شرابی کو قید خانی کے سزا دی گئی تھی قید میں ان کو ڈال دیا گیا تھا جبکہ حضرت علیہ وسلم منع فرمایا کہ جنگ کے دوران اور غزوات کے دوران جب جنگ جاری ہو تو حد نہیں نہ لگایا جائے حد کا نفاز نہ کیا جائے تعذیر کا حکم تھا اپنے مناسبت سے کوئی بھی ان کو تعذیر کر دیں تعذیر کے باپ ہم نے نششت اول میں ذکر کی ہیں کہ تعذیر کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے ناٹو ڈپد بھی تعذیر ہے سمجھانا بھی تعذیر ہے جرمانی لگانے بھی تعذیر ہے مال کا ٹکس لینا یہ بھی تعذیرات میں سے ہے تو اس طرح سے تعذیرات کا حکم اختیار دیا گیا ہے جو حاکم کو قاضی کو تو حضرت علیہ وسلم فرمایا کہ جنگ کے دوران میں حد جاری نہ کیا جائے تو حضرت سعید بن عقاس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شرابی کو جنگ کے وقت میں شراب پینی کے وجہ سے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوران غزوات جو ہے فرمایاتی تھے کہ حضرت علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضرت علیہ وسلم نے جنگ کے دوران میں حد کو جاری کرنے میں منع فرمایا ہے حد جاری کرنے کی وجہ جو ہے ان کو تعذیر کا حکم دیا گیا ہے تعذیر کے نفاظ کر سکتے ہیں اسلام میں جیل خانے جات کا تصور اور اس کا آغاز ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سزا قید تو اہد رسالت اور اہد صدقی میں بھی دی جاتی تھی لیکن اسلام میں باقائدہ جیل خانہ کا جو تو قیام عمل مایا بازاب تطور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ یہ تو قید کرنے کا تصور اور قید خانے میں ڈالنے کا تصور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی ہے اور حضرت صدق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ مقرر تھا لیکن بازاب تطور پر ایک الگ سے گھر بنانا جس کو ہم جیل کہتے ہیں جو ایک جیل ہوتا ہے پہلے اس طرح سے ان کو کسی گھر میں بند کر دیا جاتا تھا وگر وگر لیکن بازاب تطور پر ایک جیل بنانا ایک محکمہ بنانا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں کے زمانے میں عمل ہوا ہے کہ بازاب تطور پولیس کا نظام ہو اور پولیس کی کشٹڈی میں رہے اور جیل بنے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ ہوا ہے حضرت مکھول رضی اللہ عنہ تل بیان فرماتے ہیں کہ انا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی قید خانے کے جو بازاب تا جو شکل دی قید خانے کے نظام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جیلوں میں قید کیا اور کہا کہ میں اس کو محبوس رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے اس کی توبہ کا علم ہو جائے تو انہوں نے پہلی مرتبہ قید خانہ سجین جس وقت قید خانہ جو بالکل جہاں پر سہولیات وگر نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جاری فرمایا اور بازاب تا ایک نظام فرمایا جیسا کہ فوجیوں کا پولیس کا محکمہ قید خانہ وگر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح سے بہت سے کام ہوئے ہیں سزا قید کا نظریہ اصلاح اور اشارات مقاصد سزا قرآن و سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ لیکن یہاں پر ہم نے ایک مقصد اصلاح کو لیا ہے کہ قید کیوں کیا جائے اور قید خانے میں داخل کرنے کا مقصد کیا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں ڈالنے کے مطالق جو ہم نے بات کی تھی کہ ان کو بری و زمہ ہونے کے باوجود بھی ان کو ظلمن قید خانے میں ڈالا گیا نبی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور تعبیر رویہ کی تعلیم دینا وگر ہے اور اس میں کئی ساری حکمتیں مسلحتیں تھی توبہ کا علم نہ ہو جائے امام آزم رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ المراد بن نفیحا ہونا سجن یہاں پر نفیس مراد قید خانہ ہی ہے تو اصلاح ہی ہے کہ یہاں پر ان کی توبہ کا علم ہو جائے یعنی سدھر جائے مجرم کو قید خانے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سدھر جائے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے تو یہ نفوس جو ہے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک ان کو قید خانے میں ہی رکھوں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور ان کے اصلاح ہی پہلو مجھے جو ہے معلومات نہ ہو جائے کہ وہ اب سدھر چکا ہے اب وہ ایسی جرم ایسی غلطی آئندہ وہ نہیں کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چوری کے جرم کا چار بار یادہ کرنے والے مجرم کو بجائے پاؤں قلم کرنے کے پاؤں کٹنے کے جیل بھیجوانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ذہنی مریض ہو یعنی یہ ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو کہ اتنے سزا کو پانے کے باوجود بھی وہ یہ عمل برقرار رکھا ہے تو یہاں تک اب تک جو بات تھی کہ اسلام میں جو نظام قید ہے تو یہ کوئی نیا نہیں ہے یا پھر جو ہے اس میں کوئی سی مستعار نہیں ہے بلکہ بازابتہ طور پر اہد نبوی سے ہی یہ بات ثابت ہے کہ مجرموں کی اصلاح کے لیے جرم کرنے والوں کے لیے قید خانہ ہو چاہے وہ ڈاکو ہوں چاہے وہ چور ہوں چاہے وہ کسی بھی شکل میں مجرم ہو یا پھر حاکم جس کو چاہے اس کی اصلاحی پہلوں کے لیے اس کو قید خانے میں ڈالنے کا اس کو مکمل اختیار ہوگا تو زیر نظر انوان جو ہے ہمارے پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے اور ہم نے اس کے اہم ترین باتوں کو ذکر کیا ہے تو یہ بات اولاً جو ذہن میں تھی کہ جو مسلمانوں بعض مسلمانوں کا یہ ذہن بنا ہے کہ اسلام میں قید کا تصور نہیں ہے جیل کا کوئی تصور نہیں ہے یہ کوئی جدید تصور ہے اور یہ ایک نئی اسطلاح ہے اور نئے قیام ہے یہ تو یہ بالکل جو ہے کم معلومات کے الکم معلومات کے وجہ سے یہ ذہن تصور بیٹا ہے لیکن اگر حقائق کا مطالعہ کیا جائے اور ہمارے اس درس کو اول تاخر اگر بندہ سنے گا تو یقیناً ان کے ذہنوں سے وہ باتیں نکل جائیں گی جو ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہیں یا بیٹھائی گئی ہیں تو اسلام کا جو نظام ہے اور قید کا جو نظام ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے اور صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی رہا اور تابعین تابعین کے زمانے میں بھی رہا تو ہر زمانے میں مجرموں کو قید میں ڈالنے کا جو ہے چلن ہے یہ جاری اور ساری رہا ہے اور مجرموں کی اصلاح کے لیے اور مجرموں کو صدرنے کے لیے اور ان کی سزا کی سزا کے طور پر ان کو جیل میں بھیجنے کا تصور اور سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا جو تصور ہے یہ جو ہے روزی اول سے ہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آغاز اسلام سے ہی ہے تو امید ہے کہ یہ ہمارا درس لوگوں کے لیے کافی اور وافی ہوگا اور اور ان کے محدود معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا اضافے کا ذریعہ ہوگا مولا تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس درس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور خصوصا دعاوں کی جو گزارش کی گئی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ جو ہے حضرت سید محمد عبداللہ حسینی صاحب قبلہ عبد الحمید حسینی صاحب قبلہ اور مفسر قرآن حضرت سید محمد عبدالقادر حسینی صاحب قبلہ محترم عبدالرحمن حسینی نعیم پاسہ صاحب قبلہ اور خصوصا جناب محمد عبداللطیف قادر نقشبندی صاحب قبلہ اور خصوصی طور پر جو دعاوں کی گزارش کی گئی ہے صحت و آفیت کے لیے درازی عمروں کے لیے اور مقاصد میں کامیابی کے لیے محترم جناب الحاج الحاج محمد علیم صاحب قبلہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے دین و دنیا کی بھلائیاں انہیں عطا فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو سلامتی رکھے ان کے جائز مقاصدوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اور عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرمائے تمام امت مسلمہ پر مولا تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم فرما آمین آمین یا رب العالمین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ